یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کیا ہے اس دنیا کو آزمائش کے لئے پیدا کیا اسی آزمائش کے حکمت کے تحت صیبتوں کو رکھا تکلیف درد ہر قسم کے مسائب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْدٍ قرآن مجید میں آپ پڑھ کر دیکھیں گے ایک سے چار آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا ہے جس میں بتایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ہم تم کو آزمائیں گے کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں کوشش کرنے والے کون ہیں یہ معلوم کرنے کے لئے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تم کو آزمائیں گے ڈرا کر آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمر رکھا ہے آزمانے کا یہ سب کے لئے عام ہے اس سے کوئی بھی آدمی مستثنہ نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا رہا بلکہ ہماری آزمائش کیا ہے چھوٹی آزمائش ان کے ایمان کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ آزمائی اور جب بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا انہوں نے اس پر صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو انہوں نے سامنے رکھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل دریس ذو الكفل صابر تھے صبر کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان سے رائے پوچھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب ہوتا ہے یا ابت فعل ما تمر اے اباجان آپ کو جو بھی حکم دیا گیا آپ اس کو کر کے چھوڑیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بیماری میں مبتلا تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک صبر کرنے والا بندہ پایا اسی طرح یاقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے کہا فصبر جمیل کہ اب تو صبر کرنا ہے معلوم کیا ہوا ہمارے انبیاء علیہ السلام کو بھی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی آزماتا رہا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائے تو ہم بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح صبر کریں ان کی اتباع کریں ہم تقدیر پر راضی برازہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان تمام مسئبتوں کے بدلے میں عجر کی امید رکھیں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کے اوپر واجب ہے اور اس پر اجمع امت ہے یعنی امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ صبر ہر انسان پر واجب ہے اصبر نصف الایمانی ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے کیوں؟ اس سارے معاملات کو انسان صبر کے ذریعے سے انجام دیتا ہے ورنہ اگر انسان کے پاس صبر نہ ہو تو انسان ایمان کے کئی معاملات کو ادا نہیں کر سکتا صبر کی اہمیت وہی ہے ایمان میں جیسا کہ ایک بدن میں سر کی اہمیت ہے سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر صبر کو پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے دعا اللہ سے مدد مانگنا یاد رکھیں آپ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اسی طرح آپ صبر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَصْبِرْ آپ صبر کرو وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ صبر نہیں کر سکتے مگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے معلوم کیا ہوا صبر کرنے کے لئے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہیے قرآن میں یا حدیث میں احمد تعالی کرتے ہیں تو ایک دعا سکھائی گئی کہ ہم مصیبت کے وقت میں اس دعا کو پڑھا کریں کیا ہے دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّ اَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کہ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اسی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے تعلق سے امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے مسلم کی روایت ہے کہ امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنی کہ مَا مِن عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَة جو بھی آدمی ہے اس کو مصیبت مہنشتی ہے فَيَقُولْ اَرْوَا آدمی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّ اَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت میں اس کو عجر عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر حالت اس کے لئے بناتا ہے ابو سلمہ فرماتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا میں سوچنے لگی ابو سلمہ اچھے شوہر تھے میرے ان سے بڑھ کر دوسری جو چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر سبر پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں بتاتے ہیں سبر کرنے والوں کو یہ ثواب ملے گا ان ثواب کا ہم تذکیرہ کریں کیسے؟ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تبارک و تعالی سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ سبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے عجر اتا کرے گا بخاری کی حدیث ہے ایک مسلمان بندہ جو اس کو مصیبت پہنچتی ہے من نصب حکان کے لحاظ سے وَلَا وَصَبٍ یا بیماری کے لحاظ سے وَلَا هَمٍ یا اسے جو ٹینکشن آتا ہے وہ وَلَا حَزَنٍ یا اس کو جو غم لاحق ہوتا ہے وہ وَلَا عَذَا وَلَا غَمٍ حَتَّى السَّوْكَةَ يُشَاقُهَا اس کو جو کارٹا بھی چھپتا ہے اس پر بھی وہ سبر کرتا ہے اِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُ ترمیزی کی ایک اور روایت ہے کہ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ یا ایک مومن بندے پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں فِي نَفْسِهِ اس کے بدن میں اس کے جان میں وَوَلَدِهِ یا اس کے اولاد میں وَمَالِهِ اس کے مال میں حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةَ یہاں تک کہ وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتی تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم سبر جو ہے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةِ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ یعنی تمہارے کاموں کی وجہ سے ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں ہمارے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے شاید ہم کوئی غلطی کیے ہوں گے کوئی گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اتنے ساری غلطیاں کی ہیں اتنے گناہ ہم کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت دیا ہے ہر گناہ کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مصیبت دینا شروع کر دے تو ہم برداست نہیں کر پائیں گے خیال ہمارے اندر پیدا ہوگا تو وہ مصیبت چھوٹی نظر آئے گی کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عامال کے بدلے پکڑنا شروع کرے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مِنْ دَابٍ اس زمین پر کوئی بھی آدمی نہیں بچے گا کیڑے مکوڑی بھی نہیں بچیں گے اسی طرح ایک اور چیز صبر کو پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بھی آدمی آیا ہے کوئی بھی آدمی مسئبت سے بچانے کوئی بھی آدمی مسئبت سے بچانے ہر ایک آدمی کی زندگی میں مسئبتیں آتی ہیں اگر مسئبتوں سے کوئی آدمی بچ جاتا تو انبیاء علیہ السلام بچ جاتے ہیں ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی جب ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں ان کی صیرت جب پڑھ کر دیکھتے ہیں دعوت کے راہ میں ان کو کئی تکلیفیں اٹھانی پڑی کئی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑا کئی مرتبہ جو ان کو غم لاحق ہوا افسوس میں رہے بدن میں تکلیفیں ہوئی ان کے خاندان والوں کو تکلیفیں ہوئی لہٰذا اگر مسئبتوں سے کسی کو چھٹکارہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے زندگی میں رہتے لیکن آپ کو جب مسئبتیں آئیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو مسئبتیں آنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جب ایسا ہم سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسئبتیں ہر ایک کو آتی ہیں ہمیں بھی آئیں ایسا ہم سوچ کر آگے بڑھ جائیں گے اسی طرح ایک اور چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جب بھی کوئی مسئبت آپ کے سامنے آئے تو آپ یہی سوچیں آج یہ مسئبت آئی ہے تو اس مسئبت کا خاتمہ بھی ہوگا ایسا نہیں کہ مسئبت آئی ہے تو مسئبت ایسے ہی باقی رہے گی ہمیشہ کیلئے یوں ہی رہے گی نہیں اس مسئبت کا خاتمہ بھی ہے یہ مسئبت جو آئی ہے یہ ختم بھی ہوگی کہ وَلَقَدْ قَذَّبَتْ رُسْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے اے نبی آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو لوگوں نے جھٹلایا فَصَبَرُوا انہوں نے کیا کیا صبر کیا عَلَى مَا كُذِبُوا جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا اور وہ تکلیف بھی دیے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آئی لہٰذا جب بھی مسئبت آئے تو ہم یہی سوچیں کہ یہ آج مسئبت ہے کل انشاءاللہ ہمارے لئے یہ مسئبت کا بھی خاتمہ ہوگا یہ اگر ہم سوچیں گے تو مسئبتیں ختم ہو جائیں گی یا اگر مسئبتیں ختم بھی نہ ہوئیں تو کم سے کم صبر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا آخری بات یہ کہ ہم یہی سوچیں کہ مسئبت آئی ہے یا کوئی چیز ہم کو لاحق ہوئی ہے تو اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم وَاوِلَا مچائیں گے ٹنکشن ملے جائیں گے ڈپریشن ملے جائیں گے یا افسوس کریں گے رویں گے پیٹیں گے تو کیا یہ مسئبت دور ہو جائے گی نہیں ہوگی جو قضا میں ہیں جو ہماری تقدیر میں ہیں وہی بات ہوگی لہٰذا ہم کیوں جو ہے اپنے آپ کو ٹنکشن میں لے کے ڈپریشن میں لے جا کے یا رو دھو کے اپنی مسئبت کو اور کیوں بڑھائیں کیوں نہ ہم جو ہے صبر کر کے اپنی مسئبت کو ہلکا کریں یہ جب سوچیں گے تو آپ کی مسئبت تھوڑی جو ہے ہلکی ہو جائے گی